موسیقی مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شابان کی دو تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ اور رمضان یوں پیشے جا رہا ہے ستمبر سے اگست میں آیا ہے اگست سے جولائی میں آیا ہے اور جولائی سے جون میں آیا ہے اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا نو رمضان سارے گرمی کے روزے اور میرے نبی کی سہری ہوتی تھی دو خجور اور ایک گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا لیکن دو تین خجوریں اور ایک گلاس پانی اس پر میرے نبی نے نو رمضان گزارے اعتقاف کر کے دکھایا پورا مہینہ دیس دن دس دن پھر ساری زندگی دس دن کا اعتقاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں اور امت کو خوشخبری سنائی رمضان آرہا ہے تو میں تھوڑا سی تفصیل بتا دوں بیرے نبی ممبر پر آئے کہنے کے ماذا يستقبلکم وماذا تستقبلون وہ کون آرہا ہے صاحبہ وہ کون آرہا ہے پھر ام نے کہا وہ کون آرہا ہے حس عمر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اوحی النزل کیا کوئی وحی آگئی کہا نا کیا کوئی دشمن آگیا نہیں تو پھر کون آرہا ہے آپ نے کہا رمضان آرہا ہے رمضان آرہا ہے جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے رات کی تراوی کی نماز ملی آپ کا رمضان آج کل بڑا اکھا ہوگا لیکن عجر بھی بڑا ہوگا میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی اٹھارہ گھنٹے گونہ ہی تھے بکھر ہوئے آپ تو فسے ہوئے میں تو نہ فس ہوں تو تلوس کا عجر بھی اس کے مطابق ہوگا عجر بھی اس کے مطابق ہوگا تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے گرمیوں میں گزرا ہے اور آپ نے تین دن تراوی کے نماز پڑھائی پہلے کسی امت پہ تراوی نہیں آئی ہماری امت اس امت پہ تراوی کے نماز آئی پہلی امت کا روزہ مشکل تو ہمیں ایک آسانی ملی کیسو بن سر امام پہلی امت کا روزہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے جب ہمارے امت پر رمضان آیا چوبیس گھنٹے پہلا روزہ دوسرا روزہ کیسو بن سر امام ایک صحابی ہیں اونٹ سے رانے والے اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا سورٹ ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی روزہ شروع ہو گئی روزہ شروع ہو گئی جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو آنکھ لگ گئی روزہ شروع ہو گی یہ گھر آئے کہنے لے کہ بیوی سے کوئی افتاری ہے کہنے لے کہ وہ لیبٹ ہیں کش ہے کوئی نہیں پھر کہنے لے کہ تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لئے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں اب یہ تھک کے آئے تھے یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی سورہ ڈوب گیا بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی کہ وہ آئی دیکھا تو سوئے کہا لکتا ایبنا ساری ماں ارے سارے ماں کے بیٹے تیرا تک کم ہو گیا ان کی آنکھ کھلی کیا ہوا کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا تو ظہور کی نماز میں آئے مسجد میں تو بھی ہوش ہو کے گر گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا کہ یا رسول اللہ یہ سہری کے بغیر روزہ شروع کر دیا تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا تو میرے اللہ نے قرآن اتارا چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا آپ کی امت کو اجازت ہے سہری تک کھاؤ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم تم مصیام الاللہ رات کو آسانی کر دی کھاؤ پیو جب روزہ شروع ہوا تو ہر شئے حرام ہوگی بیوی بھی حرام ہوگی خامد بھی حرام ہوگی ہر شئے حرام ہوگی ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل ایک اور بدو آگیا یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کر آپ نے کہا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو روٹی کھلا کہ نے کہا میں آپ مسکین میں کتھ روٹی کھواما آپ نے کہا اچھا پھر ساٹھ روزے رکھ کہنا کہا ایک روزے آئے کم کیتا ساٹھ روزے کی ایک روزے میں یہ چاند چڑھا ہے ساٹھ روزوں میں کیا کروں گا تو آپ بڑا ہنسے آپ نے کہا چھا بہ جا تھوڑے دیر گزری تو ایک صحابی آئے یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ نے او بھائی کتھے ہیں جی بیٹھا یہ لے جا اور مدینہ کے ساٹھ غریبوں کو دے دے وہ کہنا کہا یا رسول اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں تو سی اینجی کرو میرا جرمانہ میں ہنوی حلال کرو تو آپ اتنا ہسے کہ یہ دانت نظر آنے یہ 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 دڑے نظر آنے اتنا ہسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوی حلال کیتا پر اور کسے واسطے نہیں صرف تیرے واسطے تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے ہر حلال چیز حلال ہے سہری کے بعد ختم تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا ایک نماز کا اضافہ کیا تراوی وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے عجر بڑھا دیا میرے نبی نے خوش خبری سنائی میری بات دھیان سے سنت آنے والا ہے تراوی آنے والی تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ڈیڑھ ہزار نیکی یہاں کی سب سے بڑے مسجد کون سی ہے جامعہ اسلام اور اسلام کی مسجد والے ڈیڑھ ہزار نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ایک چھوٹا سا اشتیار لگا دیں جو ہماری مسجد میں تراوی پڑے گا اس کو پندرہ ڈالر ملیں گے ہر سجدے پہ پندرہ ڈالر اگلے دن تُسی دادیاں نہیں چاہ کے لے جاؤ دادیاں تھے تو ڈی لڑائی شروع ہو جاؤ اما تو میرے نال ٹور دادی تو میرے نال ٹور میرے نبی کے خوشخبری ڈیڑھ ہزار نیکی تین سیکنڈ کا سجدہ ہر سجدے پر جنت میں سرخی آقود کا ایک ماحل جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے تُسی دیوے ہیک گھر لے کے سہاری زندگی کرزیں لائی رکھ دے ہو نہیں ایک سجدے پر ایک سجدے پر ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے سو سال گوڑا دوڑ سکے ایک روزہ ایک روزہ رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اللہ نے گیارہ مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن محرم سفر ربیو الاول ربیو ثانی جماعت الولہ جماعت ثانی رجب شاوان شوال قائدہ ذو الحج یہ عربوں نے نام رکھا اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا عربوں سے رکھوایا رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے رمضان کہتے ہیں جل جانا جل جانا جل جانا تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے تین سو تیس دن کے گناہ آج روزہ رکھا بٹی تیار ہو گئی گناہ ڈال کے جلاو دوسرے دن اور گناہ جلاو تیسرے دن اور گناہ چوتھے دن اور تیسویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشاے چلے جاؤ مرد عورت